اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فیصل آشو ورک آج میں آپ کو موڈر سیکل پلاک بوش کے بارے میں جو اس کی تریڈ ختم ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے تو اس کو دوبارہ بوش کیسے لگایا جاتا ہے اس میں کون کون سا موس لگتا ہے یہ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا یہ دیکھیں یہ پلاک بوش ہے یہ بلکل پلاک کی جگہ سے جو چوڑی ہوتی ہے بلکل ختم ہو گئی ہے اور یہ پلاک خود خود باہر آجاتا ہے ہم اس کو لگانے کے لئے پہلے ہم اس کو ڈیٹیل کا سیز دیکھیں گے یہ ساڑھے بارہ کا ڈیٹیل ہے یہ ہم نے آٹومیٹک ڈیٹیل رکھی ہوئی ہے اس میں ہم لگا کے یہ پہلے اس میں ساڑھے بارہ ایم ایم کا ڈیٹیل کریں گے یہ ساڑھے بارہ ایم ایم کا ڈیٹیل کرنے کے بعد ہم اس کو ٹیپ کریں گے یہ دیکھیں یہ ڈیٹیل ہو گیا ہے یہ ڈیٹیل آر پار کریں اس کے بعد یہ آپ کے پاس جو پلگ بوش ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے باہر سے چودہ ملی اس کا سید اور ایک اشارہ پچیس چوڑی ہوتی ہے یہ ہمارے پاس موس موجود ہے جس کو ٹیپ بولتے ہیں یہ چودہ ایم ایم ایک اشارہ پچیس چوڑی میں ہے یہ اس کے باہر والی چوڑی ہے اور اس کے اندر جو چوڑی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دس ملی ایک چوڑی جو پلگ کی جینل چوڑی ہوتی ہے یہ جو موس لگا رہے ہیں اس میں ساڑھے بارہ ملی کا ڈریل کرنے کے بعد وہ موس ہے یہ چودہ ملی کا موس ہے اس کے اوپر ایک اشاریہ پچیس چوڑی ہے یہ اس میں ہم لگائیں گے جو ہمارے پاس اویلیبل بوش ہے وہ بھی اسی سید کا ہونا چاہیے یعنی کہ وہ بھی باہر سے چودہ ملی ایک اشاریہ پچیس چوڑی میں ہونا چاہیے یہ موس لگ گیا اس میں اس کے بعد ہم مینڈل کے اوپر بوش لگائیں گے یہ دیکھیں یہ ایک مینڈل بنایا ہوا ہے یہ میں نے تو کک سپنڈل کا بنایا ہوتا ہے یہ ہارڈ ہے اس کی چوڑی خراب نہیں ہوتی بار بار بوش لگانے سے بھی چوڑی خراب نہیں ہوتی یہ کک سپنڈل کا بنا ہوتا ہے یہ اس کے اوپر لگا کے بوش کو میچک لگاتے ہیں اچھی طرح تاکہ بعد میں بھی بوش لیگ نہ ہو اور پھر جس جگہ بوش لگایا جاتا ہے ہیڈ میں اسی جگہ اچھی طرح میچک لگا کے اس کو ٹیٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بوش ادھر لگ گئی میچک لگ گئی بوش کے اوپر اور یہ ہیڈ کے اندر لگ گئی یہ میچک تھوڑی زیادہ لگ جائے کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ یہ بعد میں اگر ہلکا سا بھی اس میں سے پریشر لیک ہوا تو گاڑی کی پریشر نہیں بنے گا یہ دیکھیں یہ اس کو ٹائٹ کر دیا اوپر سے میں نے اس کو کونہ بنایا ہوا ہے جس میں ہم رینچ ڈالتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کو رینچ ڈالنے سے بالکل اس کو ٹائٹ کر دیا اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کریں تاکہ دوبارہ اس میں لیکیج کی کوئی بھی صورت نہ رہے اس کو اچھی طرح ٹائٹ کرنے کے بعد اس کو کھول کے اس کی سائیڈ چینج کریں ایکسل ہے جو وہ آپ اپنی وائس کے اوپر سیدھا رہ کے وائس میں اس کو پکڑ لیں تاکہ جب اس کے اوپر ہیمر لگے تو نیچے نہ جائے یہ دیکھیں یہ اس طرح اچھی طرح پکڑ کے ڈریل جو آپ نے اس کو موس لگانے کے لیے ڈریل لگایا تھا اسی ڈریل سے اس کی اوپر سے تھوڑی سی کٹائی کر لیں کیونکہ اگر یہ لمبا ہوگا تو جب اس کی اوپر سے ہم ٹھکائی کریں گے تو یہ والوں کے جو کڑے لگے ہوئے ہیں اس جگہ پہ آ جائے گا اور وال اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھے گا ڈریل کے بعد اس کو آپ ہلکی سے ایک چھائنی بنائیں اس سے اس کو اوپر سے تھوڑا صاف کر لیں تاکہ اس کی اتنی ہی اوپر جگہ بچے جتنی اس کی ہم نے اوپر سے ٹھکائی کرنی ہے جس کو ہم سادہ لفظوں میں چند بولتے ہیں جو ہم نے اس کو چند کرنی ہے اتنی جگہ چھوڑ کے باقی اس کو کار دیں یہ ایک راڑ ہے ہم نے بنایا ہوا بہت ہارڈ قسم کا راڑ ہے اس سے ہم اس کی اوپر سے ٹھکائی کرتے ہیں یہ بلکل نیچے بیٹھ جائے گا یہ دیکھیں یہ ایسے اوپر لگا کے اس کے اوپر ہیمر لگاتے جائیں یہ بلکل برابر پریس ہو جائے گا جتنی اچھی طرح اس کی اوپر سے ٹھکائی ہوگی یہ نہ دوبارہ کھلے گا نہ لیگ ہوگا چوڑی تو ویسے بھی اس کی خراب تقریبا نہیں ہوتی لیکن اس کی یہ ٹھکائی جو کرنی ہے اس کو بلکل پریس کر دیں جتنا اچھا پریس ہوگا اچھا لگے گا اور پتہ نہیں چلے گا ادھر بوش لگا ہوا ہے جا نہیں لگا اور لیکیج کی صورت بھی نہیں آئے گی یہ دیکھیں یہ اس کی ٹھکائی ہو گئی ہے یہ بلکل پریس ہو گیا ہے یہ کوئی دیکھنے والا ثابت بھی نہیں کر سکتا اندر سے اس کو کہ اس کو بوش لگا ہوا ہے اس کے بعد اب اس کو بلکل جو میچک لگی ہوئے ہے اس کو صاف کر لیں یہ دیکھیں یہ بلکل پریس ہو گیا ہے انشاءاللہ یہ نہ کھولے گا اور چھوڑی تو اس کی ویسے خراب نہیں ہوگی یہ دوبارہ جس جگہ ہم نے رینچ ڈالا تھا وہ جگہ ہم نے وانگ میں پکڑی ہے اور اوپر سے اس کو کھولا ہے یہ دیکھیں اس کو ہیڈ کو کھولیں ایسے گھومانے کے بعد اس کو جب یہ کھول جائے تو اس کے اندر دوبارہ جو پلک کی چھوڑی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دس ملی ایک چھوڑی وہ دس ملی ایک چھوڑی کا ہم اس میں دوبارہ ٹیپ لگائیں گے تاکہ جو چھوڑی آگے سے تھوڑی خراب ہے یا ویسے تھوڑا کوئی مشکل ہے وہ بلکل صاف ہو جائے اور پلک لگانے میں کوئی دشواری نظر نہ آئے یہ دیکھیں اس کو دوبارہ جیسے ہم نے پہلے پکڑ کے اس کو ڈرل لگایا تھا اسی طرح پکڑ کے ہم اس میں دوبارہ موس لگائیں گے یہ موس ہمارے پاس جو ہے پلک سیز کا وہ ہے دس ملی ایک چھوڑی میں اس کو ہم ہینڈل کے اوپر لگا کے اس میں لگائیں گے تاکہ اس کی چھوڑی بلکل صاف ہو جائے یہ پلک سیز کا ہے یہ دیکھیں اس کی چھوڑی پلک کی چھوڑی سے ملتی ہے اور سیز بھی اتنا ہی ہے یہ موس لازمی لگائیں تاکہ جو ہم نے اوپر سے اس کی ٹھکائی کی ہے اس کی وجہ سے یہ چھوڑی خراب ہوئی ہے وہ بلکل صاف ہو جائے پلک پورا اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے یہ موس کوشش کریں کہ اس طرح لگائیں بلکل آستہ سے اس کو گمائیں دبا کے نہ گمائیں کیونکہ یہ بریگ چھوڑی اگر تھوڑی سی کیسی سیڈ پہ ہو گئی تو موس نے تو کٹ دینی ہے وہ ٹیڑی چھوڑی کٹ جائے گی اس کو جو پہلے والی چھوڑی ہے اسی چھوڑی میں آستہ سے لگائیں تاکہ وہ اپنی چھوڑی میں بیٹھ جائے جب بیٹھ جائے تو آستہ سے اس کو گمائیں اگر تھوڑا سا ادھر ادھر چھوڑی لگ گئی تو موس نے کٹ دینا ہے کٹائی ہو جائے گی اس کی چھوڑی خراب ہو جائے گی یہ اس موس کو گمائیں پورے کا پورا باہر تک لگائیں تاکہ جو پر سے خراب ہے وہ سارا اس کا حصہ ٹھیک ہو جائے یہ اس میں موس لگ گیا ایک چھوڑی کا دس ام ام میں اس کے بعد یہ دیکھیں اس کی چھوڑی بلکل رپیر ہو گئی ہے نیا بوش لگ گیا ہے اور اب ہم اس میں جو پلگ بوش ہے وہ ایزی لی اس میں لگا سکتے ہیں اور یہ دوبارہ خراب ہونے کی مشکل جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے دوستو اگر یہ ویڈیو میری آپ کو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب کریں یہ خاص طور سے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو بھائی یہ اتنی معلومات نہیں رکھتے اور وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب پلگ بوش کے بارے میں بتاؤ آئل ڈرین بوش کے بارے میں بتاؤ یہ ان کے لیے ہوتی ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور تاکہ جو بھی ویڈیو نئی لگے وہ آپ تک پہنچ سکے اوکے تینک یو اللہ حافظ